اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو زائرز کوکنگ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج لے کے آئے ہم آپ کے لئے ایک رسپی کرنچی بگر کی ریسپی چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس میں میں یوز کروں گی کالے مرچ اوریگینو میکس ہرپز زیرہ دڑا میرچ چاٹ مسالہ نمک اور لال میرچ دھنیا کٹی ہری میرچ اناردانہ اور ایک لیمون سب جو میں میں استعمال کروں گی اس میں کھیرہ گاجر اور بندگو سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ساس کی طرف کول سلا بناتے ہیں مایو میں نے ڈالی ہے اس میں تقریباً چار چمچ آپ ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا نمک اور آدھی چمچ کالی مرچ آپ نے ٹیسٹ کو کارڈنگلی ڈالیے گا کیونکہ باقی چیزوں میں بھی نمک ایڈ کرنا ہے اس لئے بہت تھوڑا سا نمک ایڈ کریں سبزیں اس میں ایڈ کریں گے بہت ہی مزے کا کول سلا بنے گا آپ کا کسی بھی سینڈوچ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں یا ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کو کھیرہ بھی آپ ایڈ کریں اور پھر اس کو اچھی طرح سے نکس کر لیں بہت مزے کتار برگر بنیں گے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں کو بھی بہت پسند دائیں گے اور بڑوں کو بھی بہت پسند دائیں گے اب چلتے ہیں ہم اپنے برگر کی فیلنگ کی طرف تقریباً ایک کلو آلو میں نے بوائل کیے ہیں اس کو ہم نیش کر لیں گے اچھی طرح نیش کرنا ہے آپ نے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے مسالے مسالے میں نے آپ کو پہلے بتا دے جو جو ایڈ کیے ہیں میں ڈسکرپشن میں کونٹیٹی بھی لکھ دوں گی تاکہ آپ کوئی سے پتا چلتے کہ کونسا مسالہ کتنی کونٹیٹی میں ایڈ کرنا ہے ہری ملچ اور دھنیا پدینہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ دے گا اس میں اور اناردانہ بھی ضرور ایڈ کریں آپ اناردانہ بھی اس میں اور لیمو لیمو کا تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس میں اگر آپ کو زیادہ کھٹاس پسند ہے تو آپ اس میں دو لیمو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ادروائز ایک لیمو جو ہے وہ کافی ہے اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کو ہم کٹلٹ کی طرح بنا کر رکھ لیں گے میں نے اس میں رکٹینگلر شیپ رکھی ہے آپ چاہیں تو راؤنڈ شیپ رکھ لیں کیونکہ میں راؤنڈ برگر نہیں یوز کر رہی اس لئے میں نے اس کو رکٹینگلر شیپ میں بنا لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے لئے چاہیے آپ کو انڈا اور بریڈ کرنس انڈے کو اچھی طرح پھینٹ لکتے ہیں میں نے یہاں پہ دو انڈے استعمال کیے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو بریڈ کرنس میں ڈپ کریں گے بہت ہی کرنچی ساتھ آپ بھی ضرور بریڈ کرم لگا کے اس کو فرائے کیجئے گا آپ چاہیں تو ڈپ فرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں طوے کے اوپر فرائے کر رہی ہوں اس کو بہت زیادہ میں ڈپ فرائے نہیں کروں گی بریڈ کرم لگانے سے یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز جس پہ بھی آپ بریڈ کرم لگاتے ہیں وہ آئل ابزورب نہیں کرتی کوٹنگ کر کے رکھ لی ہیں میں نے کٹلٹس کی اب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے طوے پہ اور اس کو فرائے کر لیں گے تقریبا آپ کو لگیں گے دو سے تین منٹ اس کو فرائے کرنے میں کیونکہ سب چیزیں پکی ہوئی ہیں صرف آپ نے اس پہ لائٹ پرون سا کلر لے کی آنا ہے اور کوئی بھی آپ نے اس کو پکانا نہیں ہے صرف انڈا تھوڑا سا پکے گا آپ کا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اس کی نیچے والی لیئر پکی ہے جو اس کی سائیڈز ہیں وہ نہیں پکی تو اس کے لیے ہم اس کو پہلے جب دونوں سائیڈز فرائے کرنے تو پھر آپ نے اس کو کھڑا کر کے رکھنا ہے میں آپ کو ڈریکشن دکھاتی ہوں اس طرح سے تاکہ اس کی سائیڈز بھی اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں ریڈی ہیں ہمارے کٹلیٹ بھی آپ چلتے ہیں برگرز کی طرف کون فلیکس میں یوز کروں گی اس کی کوٹنگ کے لیے دہیو میں ڈالیں سوڑی چلی ساوس اس کو ہم الگ سے بنا کے رکھ لیں گے اور میں یوز کروں یہاں پہ مینٹ مایونیز آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے مایو کے اندر آپ نے جو گرین چٹنی آپ یوز کرتے ہیں اس کو مکس کر لیں تو آپ کی مینٹ مایونیز تیار ہو جائے گی اب ہم چلتے ہیں چیزیں ساری ہمارے تیار ہیں کون فلیکس کو میں نے اچھی طرح سے کرش کر کے رکھ لیا ہے کوشش کریں کون فلیکس ہی یوز کریں کیونکہ اس سے بہت اچھا کرنچی ٹیسٹ آتا ہے بریڈ کرمز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن کون فلیکس زیادہ ریکمینڈڈ ہے آپ کوشش کریں کہ وہ ہی استعمال کریں سب سے پہلے میں نے لگائی ہے مینٹ مایونیز کے لئے پھر میں نے اس کے اوپر رکھا ہے اپنا کٹلٹ اور پھر اپس کے اوپر میں آٹ کر رہی ہوں کول سلا دوسرے سیٹ پہ بھی میں لگاؤں گی چٹنی جو میں نے بنائی تھی دہی کے اندر چلی ساوس مکس کر کے مینٹ مایونیز کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس میں آپ ضرور یوز کیجئے گا اور ساوس آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہے تو دہی میں نہ مکس کریں چلی ساوس ایسے ہی آٹ کر لیں ہاں جی آپ چلتے ہیں کوٹنگ کی طرف کوٹنگ کا سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے جو آپ نے پہلی لے لگانی ہے میدے کی میدے کے اندر آپ ڈالیں گے پانی میں نے یہاں پہ تقریباً آدھا کپ میدہ یوز کیا ہے آدھا چمچ میں نے اس میں چلی فلیکس یوز کیا ہے آدھا چمچ کالے میرچ اور تھوڑا سا نمک آپ نے پتلا سا بیٹر بنانا ہے تھک بیٹر نہیں بنانا اور اس کی جو سائیڈز ہیں اس پہ آپ نے اچھی طرح سے کوٹنگ کرنی ہے میدے کی بھی اور اچھی طرح کوٹنگ کرنی ہے آپ نے کون فلیکس کی بھی کیونکہ سائیڈز سے آپ کا مٹریل نکل سکتا ہے اس لئے آپ کوٹنگ جتنی اچھی کریں گی اتنا آپ کا جو ہے وہ یہ پیک رہے گا برگر اور آپ یہ کوٹنگ کھلے گی نہیں میں نے آپ کوٹنگ کر کے رکھ لی ہے دیکھیں بلکل اچھے سے کوٹ ہوئے ہیں چاروں سائیڈز کی کوٹ ہیں اب ہم چلتے ہیں فرائنگ کی طرف فرائنگ کیلئے تیل آپ نے بہت اچھا سا گرم کرنا ہے تیز گرم آئل کے اندر آپ ڈالیں گے اس کو اور اس کے بعد آپ اس کی آنچ بلکل میڈیم کر دیں تیز فلیم پر آپ اس کو پکائیں گے نہیں صرف اپنا آئل جو ہے وہ اپنے اچھا س گرم رکھنا ہے بہت اچھے سے آپ نے ساری سائیڈز کی فرائے کرنی ہے دیکھیں اس طرح کھڑا کر کے بھی رکھیں تاکہ اس کی ایولی سائیڈ بھی فرائے ہو جائے کچھین آ رہے کرسپی سی اس کا جو ہے وہ فلیور ہے کرسپی سا لگے آپ کو بہت مزے کی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹر میں بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی امید ہے آپ کو آج ریسپی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولئے گا اب آپ سے اجازت چاہوں گی اس پیغام کے ساتھ کہ دوستوں کے ساتھ بہت اچھا بیہیوئر رکھیں اچھے سے بات کریں کیونکہ جو آپ نے کہا ہے وہ تو بھول جائے گی لیکن جس طریقے سے آپ نے کہا ہے وہ نہیں بھولے گا اللہ آپ کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ